وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایچیسی آفیس کے سامنے ٹیچرز کا اتجاج جاری ہے اور یہ اتجاج جو ہے وہ کرنے والے ٹیچرز جو ہیں پاکستان بھر کی جنورسٹی سے یہاں پر آئے ہیں اور وہ اپنا اتجاج جگارڈ کرا رہے ہیں یہ اتجاج یہ ٹیچرز کرنے پر کیوں مجبور ہوئے آئیے جانتے ہیں ان ٹیچرز سے بات کرتے ہیں ہمارے اتجاج کی جو میرے ویزن ہے وہ ہے ہائر ایڈیوکیشن کی پالیسی جن کی وجہ سے پاکستان میں ہائر ایڈیوکیشن سیکٹر جو ہے وہ تباہ ہوئے اس میں سب سے پہلے یونیورسٹیز کی کچھ مختاری ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن یونیورسٹیز کی کچھ مختاری میں انٹرفیرنس کر رہا ہے اب یہ انٹرفیرنس اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب جو ہیں یہ مجھے سمجھیں کہ ہر مینے ایک نیا نوٹیفیشن جاتا ہے جو یونیورسٹیز کو ایز سکول ٹریٹ کر رہے ہیں ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کا یہ مقصد نہیں تھا ہائر ایڈیوکیشن کمیشن جو ناکام رہا ہے پھر ہائر ایڈیوکیشن سیکٹر میں بجڑ میں اضافہ کروانے بھی اس کے وجہ سے یونیورسٹیز پہ بوجھ بڑھ رہے ہیں اور سٹوڈنٹس پہ بوجھ بڑھ رہے ہیں ان کے پیرنٹ پیٹیسز میں اضافہ کرنا پڑھ رہے ہیں ہمارا ہمیشہ سے اس ٹانس یہ ہے کہ انیورسٹیز کے پاس اپنے سٹوڈنٹس پہ بڑھ رہے ہیں اکیڈمی کاؤنسل ہیں بورڈ اف اسٹاڈیز ہیں سنڈیکیٹ ہے سینٹ ہے وہ اپنے مسائل کو حل کرنے میں اور اپنی پالیسی بنانے میں خود مفتار ہیں میرے خیال میں وہی اختیار ان کو ایکسرسائز کرنے دیا جائے اور یہاں ایچ ایسی کا رول وہ صرف گرانٹس کی پرامی تک ہی ہونا چاہیے دو سالوں میں جو ہے وہ گرانٹس کی کمی کے مسائل آئے وہ اس لیے بھی آئے کہ حکومت پاکستان نے بھی جو ہے وہ گرانٹس پہ کمی کی ہائر ایڈکیشن کے ریفرنس کی اور یہاں پر ایک اور طریقہ جو ہے وہ یہ طریقہ ہے کہ اب مہینے مہینے یا قوارٹلی گرانٹ دی جائے جو کہ ایک نامناسب طریقہ ہے میرے خیال میں سال بھر کی گرانٹ یونیویسٹیز کو ریلیس کی جانی چاہیے اور اس سال بھر کی گرانٹ سے یونیویسٹیز اپنے آپ کو بہتر بنائے دوسری جو ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ جب گرانٹس پہل میں کمی کی گئی یا اس میں ڈکریز کیا گیا تو ایڈی سی کی چیرمن نے بھی یہ کہا کہ آپ اپنا خسارہ جو ہے وہ فیسوں کو بڑھا کر اضافہ کر کے کریں پبلک سیکٹر یونیویسٹیز جو ہیں وہ ایک میڈی کلاس اور لور میڈی کلاس کے ایک بڑے سیکٹر کو جو ہے وہ کور کرتی وہاں آپ یہ بتائیے کہ کس طرح سے یا یونیویسٹی کس طرح سے دباؤ ڈالے اپنے اسٹورنٹس پہ کہ وہ اتنی ہیوی پیس پہ پے کریں اور ان تمام کمی کے ساتھ جنہیں آپ ریسورسز کی کمی کہتے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو پڑھائیں ہم اپنے فجرے خود کریں اور آپ وہاں سے فنڈ لیا ہے فنڈ لانے میں ناکام باقی چیزوں پہ آپ ہم پہ خطغن لگا رہا ہے جو کسی صورت بھی خبول نہیں ہے اگر یہ مطالبہ نہیں مانے گئے تو ہماری دنہ بھی جاری رہے گا اور ہم پورے پاکستان کے انیورسٹیوں کے سٹوڈنٹ کو بھی انوال کر کے ٹیچرز بھی انوال کر کے پروٹیس کے طرف جائیں اور انیورسٹی بند کرنے کے آلے سے کچھ ہے بلکل ہے ہم انیورسٹی بھی بند کریں گے جب ہمارے سٹوڈنٹس کا فیچر سیکیور نہ ہو ٹیچرز کا سیکیور نہ ہو تو اس انیورسٹی کو اپن رہنے کا میں سمجھتا ہوں ہماری مخالفت نہیں جاتا ہے مظاہرہ کرنے والے ٹیچرز کا کہنا ہے کہ ایچی سی یورسٹیز کے معاملات میں مداخلت کرنا بند کرتے اور ان کے جو مطالبات ہیں وہ منظور کیا جائیں بسورت دیگر وہ اتجاج جائی رکھیں گے اور نہ صرف اتجاج جائی رکھیں گے بلکہ پاکستان بھر کی پابلک سیکٹر کی یورسٹیز کو بند کرنے کا بھی اندیا دیا گیا ہے